سو آئیے دیکھیں کتنا مزہ آئے گا آج آپ کو آپ کی فیوریٹ سیلیبرٹیز کے سبلنگ سے مل کے میں ابھی جس سیلیبرٹی کو بلا رہی ہوں ان کو آپ نے دیکھا ہوگا سایہ ٹو، خدا اور محبت ری، ایدے وفا، بھول جا، ایدل، لا پتہ ایکسٹرہ ایکسٹرہ اور ابھی آپ ان کو دیکھیں گے میرے شو پر اپنی بہن کے ساتھ سو آئیے ویلکم کرتے ہیں مومنہ اقبال اپنی بہن رمشاہ اقبال کے ساتھ اسلام علیکم، کیا حال ہے؟ افرق آپ کسی ہے؟ بلکل ایک ہی سانچے میں بنیم یہ دونوں بہن اسلام علیکم، کیسی ہے؟ بہن ٹھو، بہت کسی ہے بلکل چی، کتے سال کا ڈیفرنس، ہاں بہن بتا رہی ہے، کیمرا ہوتا رہا ہے ہمارے بہن تین سال کا، تین سال کا ہے، ماشاءاللہ زیادہ دومینیٹنگ بہن کون ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ بڑی بہن ہی دومینیٹنگ ضروری نہیں ہوتا ویسے میں تو بلکل ہی بہن ہوں میں چھوٹی ہوں اسے تم چھوٹی ہو؟ اچھا، اوکے چھوٹی بہن کی نیچر ٹھول ڈومینیٹنگ ہی ہاں جو کپڑا آتا ہے وہ پہلے یہ چوز کرتی ہیں کہ کونسا کالر لے نا ہے؟ یہی چوز کرتی ہیں اور جو پسند ہی آتا وہ موامنا کو ملتا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، مطلب، اس کی دریسز میں سیلک کرتی ہیں کہ اس نے کیا پہننا ہے، میں نے کیا پہننا ہے اور سکرپس بھی تمہارے یہی سیلک کرتی ہیں؟ یہی سب کو سیزن کرتی ہیں بس آج سب لوگوں کو پتا چل جائیں گے وہ سکرپ مومنا نے کیوں لکھا رہا ہے؟ کریٹ گوز تو ریمشا ہاں یہ بہت بات سنتی ہے میری وہ بہت بات سنتی ہے واقع ہے یہ سائکازم ہے یا کیا؟ نہیں، یہ سچ میں بہت بات سنتی ہے مطلب میں میں لوہور بھی ہوتی ہوں تو یہ کراچی ہوتی ہے ذرا سا کچھ ہوتا ہے مجھو کال آجاتی ہے اب میں نے اور تمmadے کا منظر پاسس untuk 백ط 걸 ссылانے였습니다 اور پہا مجھو اس پر کسگونٹوں نے کچھ بھی کا مدا لgersیا ترینے کیا، اکیphis کیا خاص بات ہے مومنا کہ تم رمشا کے تک سنتی ہو کیا جائی کیتے بہن بھائیوں tenure پھر دو بھائیاں ہوا آہاں بھائیوں کی نہیں سنتی وہ چھوٹے ہیں تو اسےdoingmill سے اچھا ہے کہیں، کیا ملتے ہیں پھاری رمشا کیا یہ سنتی ہو یہ دونوں آپس میں ڈسکس کر چکے ہوتے ہیں کوئی نا کوئی بات اگر مجھے کرنی ہوتی ہے تو پھر سمجھاتی ہے یا مطلب گایڈ یہ کر دیتی کہ ایسے کر لو ایسا ماما تو وہ ہوتا ہے نا کہ ایک نیوٹرل مشورہ دے دیتی ہے کہ ایسے کر لو ماما کو ایسا ہوتا ہے نا کہ میں اس کو منوا نہیں سکتی مجبور نہیں کر سکتی کیسی چیز کے لئے وہ پھر مجھے بولتی ہے کہ تم اس کو سمجھاؤ اس کو بولو یہ کر رہے ہیں چا تم بہن والا یہ وہ بہن ہے جنہوں نے روم شیئر کیا ہمیشہ سے ساتھ ساتھ ہماری کھر میں ایکسرا روم بھی ہے لیکن ہم نے ڈیسائی کیا کہ ہم نے لگ نہیں رہنا ہم نے کی روم رہنا ہے ساتھ ہی رہنا ہے سکول کالج وغیرہ میں جب پڑ رہے تھے تو ساتھ ساتھ تھے ہاں بالکل ساتھ کلاس بھی جمپ کر لی تھی کیا نہیں نہیں ہمارا کلاس دفرنس تھا لیکن ساتھ ہی ایک سکول ہے ساتھ ہی سکول ہے بیٹھیے بیٹھیے بیٹھے 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 بیٹھے